موسیقی آپ دیکھ رہیں ایچ بی این نیوز جو سچ وہی خبر بولیوود کے ایکشن ہیرو کھلاڑیوں کے کھلاڑی آج ہم بات کریں گے مسٹر کھلاڑی یعنی اکشی کمار کے جیون سے چڑی کچھ رومانچت باتوں کے بارے میں بھئی ویسے تو لوگ ہمیں سنگیت کا جادوگر کہتے ہیں نام ہے راجہ اکشی کمار بولیوود کے ایک مشہور ابھی نیتہ ہونے کے ساتھ ساتھ فلم پروڈیوسر اور ٹیلیویزن پریزنٹر بھی ہیں وہ اپنے آدھوط ابھینے اور حیران کر دینے والے سٹنٹ اور ایکشن کے لیے جانے جاتے ہیں اکشی کمار کے اندر بہترین مارشل آرٹس کی کلا بھی فیدیامان ہے انہوں نے اب تک کہ اپنے فلمی سفر میں ایکشن، نیگیٹیو، کومیٹی، جو منٹک سبھی طرح کے کرداروں میں اپنی شاندار بھومی کا نبھائی ہے اور اپنی ادھاکاری سے لاکھوں پرشنسکوں کے دل میں اپنے لیے ایک الگ جھگا بنائی ہے وہ ایک بولیوود کے سب سے انشاشت اور یوگیا ابھی نیتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اکشی کمار کے جیون اور ان کے فلمی کریئر سے جڑی کچھ خاص اور مہتوکون باتیں چلیے اب بات کرتے ہیں اکشی کمار کے جن کی بچپن کی پریبار کی اور ان کے جیون سے جڑی تمام اہم باتوں کی بولیوود کے مشہور ابھی نیتا اکشی کمار 9 ستمبر 1967 میں پنچاب کے امریت سر میں راجیو ہری اونگ بھاٹیا کے طور پر جن میں تھے اکشی کمار کے پتا سورگیے ہری اون بھاٹیا انجین آرمی میں سینک کے روپ میں اپنی سوائن دیتے تھے حالانکہ بعد میں وہ آرمی چھوڑ کر یونیسیف میں اکاؤنٹنٹ کے پت پر کاری رت ہو گئے تھے جب اکشی کافی چھوٹے تھے تب ہی وہ اپنے پریبار کے ساتھ ممبئی آ گئے تھے ان کی ماں ارونہ بھاٹیا ایک گھرے لو مہیلہ ہے اکشی کو اپنی ماں کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں اکشی کے علاوہ ان کی ایک بہن الکہ بھاٹیا بھی ہے چلیے اب بات کرتے ہیں کھلاری کی شکشہ کے بارے میں صرف سکولی شکشہ نہیں ان کے مارشل آٹھو ٹریننگ لینا ہو یا پھر شیف کے روپ میں کام کرنا ہو اکشی کمار نے اپنی شروعاتی شکشہ داشلنگ کے ڈان بوسٹ کو ہائی سکول سے کی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے آگے کی پڑھائی کے لیے گروہ نانک خالصہ کالج میں ایڈمیشن لیا وہیں شروع سے ہی مارشل آٹس اور ٹائی کوانٹو کی طرف دلچسپی ہونے کی وجہ سے وہ سکول کے دنوں سے ہی اس طرح کے پرتیوگیتاؤں میں شامل ہوتے رہتے تھے اس کے بعد اکشی کمار نے تھائی لینڈ کے بینکوک میں رہ کر مارشل آٹس کی ٹریننگ بھی لی تھی اور وہاں پر انہوں نے ایک شیف کے روپ میں کام کیا تھا وہی مارشل آٹس کی ٹریننگ پوری کرنے کے بعد انہوں نے اپنا فوٹو شوٹ کروایا تھا اور چلی اب آپ کو لے چلتے ہیں فلمی دنیا کی اور جی ہاں جہاں پر اکشی کمار نے ایک کے بعد ایک بہترین فلم کر اپنی ادھاکاری سے سب کا من مہ لیا کچھ موڈلنگ اسائیمنٹ پورے ہونے کے بعد ایک ایکٹر کے طور پر اکشی کمار نے اپنے فلمی کریئر کی شروع سال 1991 میں فلم سو گھند سے کی تھی حالانکہ ان کی یہ فلم بوکس آفیس پر اچھا پردشن کرنے میں ناکامیاب رہی انہوں نے اپنے فلمی کریئر کی شروعاتی دور میں کچھ زیادہ حاصل نہیں کیا لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ایکشن ٹریلر فلم کھلاری کے سیریز میں کام کیا تو وہ خود بولیوڈ کے سفل ہیرو کے روپ میں خود کو ستھاپت کرنے میں سفل ہو سکے اور وہ بولیوڈ کے کھلاری کمار کے روپ میں جانے گئے آپ کو بتا دے کہ اکشن کمار کھلاری نام کے ٹائٹل کے قریب آٹھ فلموں میں ابھی تک ابھی نے کر چکے ہیں جن میں سے کھلاری سب سے بڑا کھلاری میں کھلاری تو اناڑی انٹرنیشنل کھلاری کھلاریوں کا کھلاری کھلاری سات سو چیاسی کھلاری چار سو بیس مسٹر اینڈ مسٹس کھلاری آدھی شامل ہیں اس کے علاوہ اکشن کمار نے رومینٹک فلمیں جیسے دھڑکن انداز اور یہ دل لگی میں کافی شاندار ابھی نے کیا یہی نہیں اکشن کمار نے فلم ہیرا فیری ہاؤس پھول ویلکم گرم مسالہ مجھ سے شادی کروگی سمیت کئی کومیڈی کئی اتار چڑھاو کا سامنا کرنا پڑا ان کے کریئر میں ایک دور ایسا بھی آیا جب ان کی لگاتار کئی فلمیں فلوک ہوئی تھی حالانکہ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور بے ایمانداری اور مہنت کے ساتھ اپنے کریئر میں آگے پڑھتے رہے چلیئے آپ کو بتاتے چلتے آکشی کمار کی آکشی کمار کی آکشی کمار سورے ونشی جو اس سال کی سب سے زیادہ پرتیقشت فلم ہے لیکن کرونا وائرس کے تیجی سے فیلتے سنکرامان اور وشو سواستے سنگتھن کی اور سے اسے مہماری گھوشت کرنے کے ساتھ ہی اس سال کی سب سے زیادہ پرتیقشت فلم سورے ونشی کی ریلیز ڈیٹ ٹل گئی ہے جی ہاں فلم کے نرمات آؤں نے اس کی نئی ریلیز ڈیٹ کی تاریخ بعد میں گھوشت کرنے کی بات کہی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ فلم 24 مارچ کو ریلیز ہونے والی تھی